بسم اللہ الرحمن الرحیم اور بہت سارے ٹی وی چینلز انہوں نے لانچ کیے پائنئر ٹیم کا حصہ رہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں انتہائی مقبول پروگرام ہے ایک دن جیو کے ساتھ اس کے ڈریکٹر بھی رہے ہیں پروڈیوسر بھی رہے ہیں انہوں نے ان کو مطارف بھی کروایا میری مراد آج سینئر صحافی جو ہمارے ساتھ موجود ہیں یمدان یاکوب صاحب ہیں ان سے بات چیت کرتے ہیں سر فرسٹ آف آل بہت شکریہ آپ انتہائی مصروفیت سے وقت نکال کے تشریف لائ ایک الیکشن کے ڈیز نے گہما گہمی بھی چلے لیئے آپ نے وقت دیا بہت بندان آسلی بسم اللہ الرحمن 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 احمد آپ کا شکریہ کہ آپ نے آج موقع دیا ہے اور مجھے واقعی بڑی خوشی ہوئی آ کے دیکھ کے کتنا پروفیشنل ہی آنی ماشاءاللہ لوگ کام کرتے ہیں سر بہت شکریہ آسر یہ کہی گا آپ اگر میں غلط نہیں ہوں آپ نے ماسٹرz انگلیش میں کر رکھا ہے لیکن صحافت میں کیسے آنا ہوا یہ کیسے اس کو قریر بنایا آپ نے ماسٹرز میں نے انگلیس میں تو پہلا کیا تھا اس کے بعد ایم ایسی میں نے میس کمیونکیشن میں کیا لیکن ان دونوں سے پہلے ابھی میں گورنمنٹ کالج میں پڑھتا تھا بی اے میں جب میں اصحافت میں آ گیا اور اس وقت سے پھر اخبارات پہلے جنگ اخبار پھر جیو ٹی وی پھر دنیا پھر اسی طرح سے مختلف کر کے تو آج کل جی این این کے ساتھ ہوں تو یہ جو معاملہ ہے بس آپ یہ وہ کہتے ہیں نا کہ جو جنرلیزم ہے یہ پیشن ہے پروفیشن نہیں ہے تو میرے ساتھ بھی کوئی ایسا ہی کام ہے آپ سمجھنے کہ میری پہلی محبت جو ہے وہ جنرلیزم ہی ہے مجھ سے پہلی سے محبت میرے میں ہو نہ مانگیے یہ اس مانے میں آپ نے جنرلیزم سے محبت کر لی جوانہ جوانی کے دنوں میں جوانی سے بھی جوانی سے بھی پہلے کے لڑکے آج سانو جے یہ بتائیے گا آپ کالم نگاری بھی کرتے ہیں تجزیہ بھی دیتے ہیں ہیں مختلف بڑی پوزیشنز پہ رہے ہیں کون سی فیلڈ سب سے زیادہ اچھی لگتی ہے آپ نے اخبارات کا دور بھی دیکھا ہے پھر ٹی وی کا دور بھی آپ دیکھ رہے ہیں اگر آپ کو کوئی ایک سیلیکٹ کرنی پڑے اخبار یا الیکٹرونک میڈیا تو کس سے پریفر کریں گے دیکھیں سچی بات تو یہ ہے کہ اگر شوق کی بات کریں اور میری پریفرنس پوچھیں تو مجھے لکھنے میں زیادہ مزاد تھا لیکن گزارش یہ ہے کہ اپنا اور بچوں کا پیٹ بھی پالنا ہے تو اس کے لیے پھر ٹی وی جو ہے وہ بڑا ضروری ہے پیسے زیادہ ملتے ہیں انفرچنیٹلی اخبارات میں تو پیسے ملتے ہی نہیں آپ دیکھیں کہ ملک کا نمبر ون بھی اگر اخبار ہے اور اس میں دو دو مینے لوگوں کو تنہائیں لیٹ ملتی ہیں یا اتنی کم ملتی ہیں کہ وہ بیچارے اپنے بجلی کے بل بھی نہیں دے سکتے تو ہم جب اس طرح کی علاہات دیکھتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تعالی نے جس وقت ہم وہ جنریشن ہیں جنہوں نے آپ یہ دیکھیں کہ نہ صرف پرنٹ میڈیا سے الیکٹونک میڈیا کا سفر دیکھا بلکہ ٹرانس فرمیشن اور پھر آگے سے جو ٹرانس فرمیشن دیجیٹل کی طرف ہوئی ہے تو ہم تو اس کے بھی اینی شاہد ہیں تو یہ جو ہے اس حوالے سے لیڈننگ جو ہے وہ ہوئی اور انسان میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ ہر وقت سیکھتا رہتا ہے اور اسے سیکھنا چاہیے لیکن ایک بات یاد رکھیں میں ہمیشہ اپنے جونئرز کو یہ بات کہتا ہوں کہ دنیا میں ہر چیز کا راستہ روک سکتا ہے محنت کا راستہ نہیں کوئی روک سکتا ہے تو اگر آپ محنت کریں تو وہ پرنٹ میڈیا ہو الیکٹونک میڈیا یا ڈیجیٹل میڈیا سب میں آپ کے لیے اللہ تعالی راستے بنا دیتا ہے مہنے ضروری سر یہ کہیے گا کس طرح سے دیکھتے ہیں اس سارے عمل کو آپ نے ایک عرصہ صحافت کی ہے پینتیس سال آپ صحافت کو دے چکے ہیں کرائم بیٹ جو ہے وہ بہت اہم بیٹ ہوتی ہے جن پوزیشنز پر آپ رہے سارے چیزوں کو دیکھتے ہیں بہت بڑا کینونس آپ کا پلسنگ کو کس طرح سے دیکھتے ہیں مارڈن پلسنگ کا زمانہ ہے سیف سیڈی کو آپ نے ویزرڈ کیا اس کو دیکھ کے کیا پرسیپشن چینج ہوئی آپ کی پولیس کو لیکھا دیکھیں آپ نے میرے والے سے ریسرچ تو کافی کی ہے لیکن ایک چیز شاید آپ کی علم میں نہیں ہے جیسے کہ میں خود جنگ اخبار کے لیے کرائم ریپورٹنگ کرتا رہا ہوں اور جو تمام اخبارات آج کرائمز پہ پیج نکالتے ہیں یہ شروع جنگ اخبار میں میں نے کیا تھا ٹھیک ہے پورا ایڈیشن جو ہے وہ وہ الحمدللہ اللہ نے مجھے موقع دیا یہ ٹرینڈ آپ نے مطارف کر رہا ہے ہاں پھر میں کرائمز فیچرز کرتا رہا ہوں تو اس حوالے سے جو ہے کرائمز کے معاملات جو ہیں اس حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک نہ صرف یہ کہ معاشرے میں جو صدار ہے یا بیگار اس میں یہ جو پولیسنگ ہے اس کا بڑا اہم کردار دوسری بات یہ کہ پوری دنیا میں آپ کے لیے یہ بھی عرض کر دوں جس ہے پوری دنیا میں سب سے زیادہ جو خبریں سنی اور پڑھی جاتی ہیں دلچسپی کے ساتھ وہ کرائمز ایسی ہے اس کے بعد نمبر ٹو پہ سپورٹس اور نمبر تھری پہ شو بیز آتا ہے ایسی ہے اگر آپ پوری دنیا میں کیٹیگرائز کریں تو کرائمز میرے بھائی ایک ایسی فیلڈ ہے کہ جس میں آپ نے اگر دیکھیں کہ کریمنل جو ہے نا وہ تو اس سوچ کے ساتھ چلتا ہے کہ وہ پوری دنیا میں جو چیزیں اس کے سامنے آ رہی ہیں وہ جدت اپنا آتا ہے ہمہ تو پولیسنگ میں اگر آپ وہی سنڈور والی پالیسی رکھیں گے تو پھر آپ مقابلہ نہیں کر سکتے تو میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ اس بات کا کریڈٹ ہمیں ضرور دینا چاہیے اس وقت کی پنجاب پولیس کو کہ ڈاکٹر عثمان انور جب سے آئی جی بنے خاص طور پر تو انہوں نے پولیسنگ کے لیے بہت جو ہے نا کام کیا ہے اور آپ یہ سیف سٹی کا معاملہ دیکھیں یہ شباز شریف صاحب کا کریڈٹ ہے جی وہ اس سارے معاملے میں اگر آپ دیکھیں وہ فرازنگ لیب ہو وہ مارڈرن پولیسنگ ہو وہ یہ سیف سٹیز کا قیام ہو یہ ساری چیزیں تو یہ چیزیں اب وقت کی ضرورت ہیں آپ اس کو اس کے بغیر پولیسنگ کر نہیں سکتے ٹھیک ہے کیونکہ جب مجرم جو ہے وہ ویل اویر ہوگا مجرم کے پاس گیجٹس ہوں گے اور آپ جو ہیں خالیات ہوں تو پھر آپ انہوں کا مقابلہ کیسے کریں گے لہٰذا میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ ان چیزوں کا آپ کو خیال رکھنا ہوگا اور اگر آپ واقعی ان چیزوں کا خیال نہیں رکھیں گے تو آپ مقابلہ کریں گے اور سوسائٹی میں دیکھیں جب پولیس جاگتی ہے تو عوام سوتے ہیں ایسی اگر پولیس سو رہی ہوگی تو عوام بچارے کیسے سویں گے ایسی میں سمجھتا ہوں کہ اس میں عوام ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے تو ایک جو ہے نا پولیس کا ایک اس وقت سونگ تیار ہوا تھا کہ پولیس کا ہے فرض مدد آپ کی کریں دل سے ان کی مدد آپ یہ اب بھی چلتا ہے پولیس کا فرض مدد آپ تو وہ جو ہے نا آج مجھے دیکھیں اگر چالیس سال کے بعد بھی وہ سونگ یاد ہے لیکن مجھے اب یہ نہیں پتا کہ اب بھی چلتا ہے کہ نہیں لیکن سلوگن استعمال ہوتا ہے سلوگن ضرور ہے لیکن وہ سونگ کہیں میس پلکس ہو گیا کہ نہیں رہے گے پیچھے رہے گے ہاں تو یہ پولیس جو ہے نا اس کو صرف پولیسنگ یہ ہی نہیں ہے کہ آپ گشت کرتے نظر آئیں ٹھیک ہے پولیسنگ صرف یہ ہی نہیں ہے کہ آپ بندوقیں پڑھیں اور ڈاکوں کے پیچھے دھوڑ پولیسنگ یہ بھی ہے کہ آپ احساس دلائیں عوام کو اس بات کا احساس ہو کہ میری حفاظت کے لیے احساس تحفظ ہاں جی میری حفاظت کے لیے یہ پولیس موجود ہے اور کریمنل کو یہ احساس ہو کہ اگر میں نے کوئی اس طرح کی بات کی تو میرا چکنجا جو ہے وہ یہ مجھے حسار ملیا جگے گی رفتار کیا جائے گا سر مجھے یہ کہی گازے صاحب نے بتایا کہ آپ کرائم ریپورٹنگ کو ہی آپ نے مطارف کروایا جنگ کا پیج جنگ کا پیج جنگ کا پیج اب یہ دیکھئے کہ بہت ساری جب خبریں ٹی وی پر نشر ہوتی ہیں تو اس کے جو دیکھنے والے ہوتی ہیں ویورز ہوتی ہیں ان پر خاصا وہ امپیکٹ کرتی ہے میجک پولیٹ تھیری لائک ٹاپ دیٹڈ شوز بھی کرائم کی ہوتی ہیں کیا سمجھتے ہیں کیسے مختلف کیا جا سکتے ہیں کرائم شوز کو کرائم ریپورٹنگ کو تاکہ جو دیکھنے والے ہیں وہ متاثر نہ ہوں اور بہت سارے جو کرمینل ایلیمنٹس ہیں وہ بھی ان کرائم شوز سے فیسینیٹ ہوتے ہیں اور پھر وہی چیزیں کرتے ہیں جو کہ کرائم شوز میں ری انیکٹمنٹ کے تھروں یا ڈرامٹائیزیشن کے تھروں بتایا جاتا ہے دیکھیں دو دن بنیادی چیزیں ہیں جو فرق ہے بڑا باریک سا فرق ہے ایک ہوتا ہے کرائم شو اور ایک ہوتا ہے ری انیکٹمنٹ جو ہمارے ہاں کرائم شو کے نام پہ ہو رہا ہے انفورچنیٹلی آپ یقین کریں وہ کرائم شو ہے نہیں وہ ڈراما ہے اچھا اب آپ ڈرامے کو اگر کرائم شو کا نام دے دیں تو بڑی معذرت کے ساتھ میں تو اسے کرائم شو نہیں مانتا آپ کو یہ فرق دیکھنا پڑے گا کہ کوئی چینل صرف ٹی آر پیز لینے کے لیے صرف ریٹنگ لینے کے لیے اور پھر اس ٹی آر پی اور ریٹنگ کی بنیاد پر بزنس لینے کے لیے آپ کیا چیز نشر کر رہے ہیں اور اس کے امپیکٹ کیا ہوگا کیا آپ صرف ان چیزوں کو پیسے کے بل پہ دیکھ رہے ہیں یا آپ واقعی معاشرے کو کوئی خدمت بھی کرنے جا رہے ہیں کیا آپ صرف بزنس وینچر کر رہے ہیں یا آپ کومیشن بھی کر رہے ہیں یہ ساری چیزیں مالکان کے سلیکشن آف سٹوری جو ہے اخلاقی پستی اخلاقی میار جو ہے آپ نے ریسنٹ دیکھا ہوگا کہ ڈلیوی ببائی کی ایک سٹوری کرنے جاتا ہے اور پھر اس کے ساتھ ریلیشن ہو جاتا ہے اور اس پہ ہزاروں شوز ہوئے ہیں اور وہ ہم کیا دکھا رہے ہیں اس کو کس طرح سے بہتر کیا جا سکتا ہے اس کو اس پہ آپ کیا کہیں گے یا آپ کیا سوچتے ہیں آپ دیکھیں کہ جو آپ کو ٹاپ چینلز ٹاپ وینٹس ہاں آپ دیکھیں میں آپ کو اس ان چینلز میں جہاں پہ کانٹینٹ کنٹرولڈ ہے وہاں پہ اس طرح کی چیزیں نہیں آئیں گے اچھا اب کانٹینٹ کنٹرولڈ سے کیا مرات ہے اخبارات میں ایک آفیس ہوتا تھا ایڈیٹر کا وہ رسپونسیبل ہوتا تھا کہ اس کون سی چیز جائے گی کون سی نہیں جائے گی اسی طرح سے ٹی وی میں خاص طور پر نیوز چینل جو ہیں ان میں ایک پوسٹ ہوتی ہے دیریکٹر نیوز کی اس نے دیکھنا ہوتا ہے کہ کانٹینٹ کیا ہے اس کے بعد ایک پوسٹ ہوتی ہے دیریکٹر پروگرامنگ کی اس نے دیکھتا ہے کہ پروگرامز جو ہیں اس میں کیا ہے انفارچونیٹلی مالکان نے اب وہ پوسٹ ایک طرح کی ختم ہی کر دی ہے اگر ہے بھی کہیں تو اس طرح سے افیکٹیو نہیں ہے اب جب دیکھیں وہ کہتے ہیں جس کا کام اسی کو ساجی پروفیشنل آدمی جب کسی چیز کو دیکھتا ہے تو وہ کسی اور انداز میں دیکھتا ہے ایک اناری کہ آپ مجھے میں اب یہاں سیف سیٹی کے آفیس میں ہوں آپ مجھے اگر لے کے چلے جائیں اوپر اور ایک کانسٹیبل بیٹھا ہے جو مانیٹرنگ کر رہا ہے اس کو اٹھا کے آپ مجھے کہ آپ بڑے سینئر ہیں اور آپ نے پینتی سال جنرلزم میں دے دی آپ بیٹھ کے کریں ہمیں تو میں شاید اس کا سوہ حصہ بھی نہ کر سکا کیونکہ میرا وہ کام نہیں ہے اسی طرح سے جب آپ ایک ذمہ دار شخص وہاں ہوگا جس کی یہ ذمہ داری ہوگی کہ وہ کانٹینٹ کو دیکھے ہمیں تو پھر اس طرح کی چیزیں نہیں ہوں گی ہمیں انفرسونیٹلی کانٹینٹ پروڈیوسر بھی ہوتا ہے ہر ہر پروگرام کا ہوتا ہے لیکن وہ بھی اس طرح سے فعل نہیں ہے جس کی وجہ سے چیزیں اس طرح سے نشر ہو جاتی ہیں بطور ڈیریکٹر نیوز آپ ڈیریکٹر پروگرام بھی رہے ہیں ڈیریکٹر نیوز اب بھی ہیں آپ چیزوں کو گیٹ کیپنگ کرتے ہیں کون سے خبر جانی چاہیے کون سے نہیں جانی چاہیے تھوڑا سا پرسنل سوال ہے میں نے ڈیریکٹر نیوز اور ڈیریکٹر پروگرامنگ کے طور پہ بالکل کام کیا اس وقت میں ڈیریکٹر نیوز کے طور پہ کام نہیں کر رہا اس وقت میں ایڈوائزر ٹو سی ایو کے طور پہ کام کرتا ہوں اور اپنا پروگرام جو ہے وہ میں دیکھتا ہوں گزارش یہ ہے کہ ڈیریکٹر نیوز ہو یا ڈیریکٹر پروگرامنگ ہو اس نے اوورال پالیسی دینا ہوتی ہے اس کے بعد ڈیریکٹر نیوز جو ہے وہ اس بات کا ذمہ دار ہوتا ہے کہ ایک ٹکر سے لے کے ہیڈ لائن تک جو چلے گا وہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو دیکھے اس کو اگر کوئی چیز ایسی جاتی ہے جو قابل اعتراض ہے تو وہ ڈیریکٹر نیوز ہی اس کا ذمہ دار ہوتا ہے ایبن کہ ڈیریکٹر نیوز کاپیز دیکھتے ہیں کہ کیا ہونے جا رہا ہے بلکل میں آپ سے عرض کر رہا ہوں لیکن اس کے نیچے ایک پسکی ہے وہ ایک پورا ایک پورا میکانیزم ہوتا ہے کونٹرول نیوز ہوتے ہیں وہ گو یہ نہیں ہوتے ہیں ریپورٹرز ہوتے ہیں ریپورٹرز کے بعد اسائنمنٹ ایڈیٹرز ہوتے ہیں اسائنمنٹ ایڈیٹرز کے بعد پھر بیورو چییپس ہوتے ہیں یہ ساری چیزیں ہوں کہ پھر سینٹرل نیوز روم میں ااتے ہیں وہاں اپنا ایک میکنیزم ہے تو یہ ساری چیزیں فیلٹر ہو گئے مختلف سٹیجز میں پھر آپ کے پاس آتی ہیں اگر پروگرامز کی بات کریں تو کانٹینٹ پروڈیوسر جو ہیں بنیادی طور پر تو اس کا کام ہوتا ہے کہ وہ کانٹینٹ کو کنٹرول کریں لیکن انفارچونیٹلی یہاں انکرز اتنے پاورفل ہو گئے ہیں کہ جو پروڈیوسر کا رول ہے پینٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں پینٹریٹ تو بڑا چھوٹا لفظ ہے وہ اس کو ڈرائیو کر رہے ہوتے ہیں سٹیرنگ پروڈیوسر کے ہاتھ میں ہونا چاہیے لیکن یہاں نہیں ہوتا یہاں سٹیرنگ بریکس ہر چیز خود انکر نسبالی ہوتی ہے جو کہ غلط ہے یہی اس بنیادی تباہی کی وجہ بنتی ہے سر یہ بتائیے گا آپ نے انتہائی مقبول پروگرام بچہ بچہ جانتا ہے زبانے زدہ عام ہے ایک دن جیو کے ساتھ سوہیل وڑائیس صاحب کا پروگرام آپ اس کے پروڈیوسر بھی رہے بلندیوں پہ پہنچا کامیابیاں اس نے حاصل کی اب بھی کامیابیوں کے جھنڈے گار ہے کتنی خوشی اور فخر محسوس کرتے ہیں اور بطور پروڈیوسر اور ڈریکٹر اس کو چھوڑا کیوں دیکھیں سوہیل وڑائیس صاحب میرے بڑے بھائی بھی ہیں دوست بھی ہیں سینئر بھی ہیں میں نے ان سے زندگی میں بہت کچھ سیکھ اور اس میں مجھے کوئی آر نہیں ہے یہ بات تسلیم کرنے میں کہ سوہیل وڑائیس صاحب جو ہیں میرے لیے تو جو جنرلزم میں خاص طور پہ کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو میں اپنے استاد کا درجہ دیتا ہوں اس میں سوہیل وڑائیس صاحب ہیں لیکن میرے جنرلزم کے علاوہ بھی زندگی میں جو میری ذاتی ایک زندگی ہے اس میں بھی سوہیل وڑائیس صاحب سے بہت کچھ سیکھ ہے ان کے رویے سے ان کی چیزوں سے میرا اور ان کا تعلق جو ہیں وہ صرف جیو والا تعلق نہیں تھا ہم جنگ اخبار میں بھی اکٹھے کام کرتے رہے ہیں جنگ اخبار کے دنوں میں بھی مجھے ان سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا پھر جب جیو لانچ ہوا یہاں پہ دوزار دو میں ہم نے جیو لانچ کیا چودہ اگست دوزار دو کو تو اس وقت جیو کے جو پہلے پروگرام میں تھے دو تین ان میں سے ایک تھا ایک دن جیو کے ساتھ تو ہم نے ایک سو اپیسوڈ جو ہیں اکٹھے گئے دن جیو کے ساتھ کے وہ اکٹھے کیے تو اس دوران ہم نے ٹریولنگ بھی بہت کی کیونکہ وہ پور آپ کو پتا ہے پورا پاکستانی گھوما بہت سو اپیسوڈ کا مطلب ہے تقریباً دو سال تو میرے کوئی ذاتی وجہات تھی جیو جو ہے نا جیو جیو آج بھی نمبر ون چینل ہے اور جیو چھوڑنا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے لیکن اس وقت پرابلم یہ تھی کہ جیو کا ہیڈ آفیس کراچی میں تھا اور کراچی اور دبائی جو ہے وہاں پہ جو آپ کی پروفیشنل گروتھ زیادہ تھی میرے گریلو کچھ اس طرح کے مسائل تھے میرے والد صاحب کو پہلے فالج ہو گیا پھر ان کی دیتھ ہو گیا تو میں پھر ان ان علاق میں ہیڈ آفیس نہیں جاتا موک کرنا مشکل تھا اور لاہور میں بیورو میں آپ کی گروتھ ایک خاص حد کے بعد رکی جاتی ہے تو لہٰذا پروفیشنل گروتھ کے لیے مجھے پھر جیو ٹی وی نہ چاہتے ہوئے بھی چھوڑنا پڑا اور پھر اس کے بعد میں دنیا ٹی وی گیا پھر ہم نے دنیا ٹی وی لانچ کیا پھر وہاں پہ تین سال میں نے ڈائیکٹر نیوز ڈائیکٹر کرنٹر فر اپریشنز اور اس طرح سے پروگرامنگ سارا وہ گزارے پھر اس کے بعد پاکستان سے سینگینن لانچ ہونا تھا نیوز بھی ان کے ساتھ میں ڈائیکٹر نیوز کے طور پر آتی سال پھر نائنٹی ٹو نیوز لانچ کیا اس ڈائیکٹر نیوز تو اس کے بعد جی این این تو معاملہ یہ ہیں کہ ایک دن جیو کے ساتھ کا جو وقت تھا وہ خود کیونکہ میرے لیے بہت لڑننگ والا وقت تھا اس وقت پاکستان میں نیا نیا ٹی وی آیا تھا پرائیویٹ ٹی وی تو بالکل اس کی شروعات تھی پھر شکیلو رمان صاحب نے جو ہے امریکہ سے لوگ بلوائے جنہوں نے ہمیں سکھایا کہ ٹی وی کیا ہوتا ہے پورا تو یہ ساری چیزیں جو ہیں نا اس میں بہت لڑننگ تھی میں سچی بات اگر پوچھیں تو آج بھی وہ دن مس کرتا ہوں لیکن آپ کو پروفیشنل گروتھ کے لیے مو آن آگے کرنا پڑتا تو بہرحال سویل وڑائی صاحب جو ہیں ان سے ایک جو ذاتی تعلق ہے وہ آج بھی اپنی جگہ موجود ہے موجود ہے اور اسی طرح سے بلکہ پوری فیملی میری بھی اور ان کی ہمارا ایک فیملی ریلیشن ہے جو کبھی بھی نہ ختم ہو سکتا نہ کام ہو سکتا ٹھیک ہے سر صحافی کے پاس ٹائم نہیں ہوتا سار دن پریس کانفرنس میٹنگز آج کل ویسے بھی الیکشن ہے فیملی کو کیسے ٹائم دیتی ہیں اور بیگم صاحبہ جب فرمایش کرتی ہیں تو سر تسلیم خم کرتے ہیں یا پھر وہاں بھی تجزیہ کر دے دیکھیں آپ نے اپنے سوال میں ہی جواب بھی دے دیا کہ صحافی کے پاس ٹائم نہیں ہوتا تو جب ٹائم نہ ہو اور آپ آفیت اسی میں ہوتی ہے کہ سر تسلیم خم کرتے ہیں یہی بہتر ہے یا تو آپ بھی بات مان لیں اور اگر آپ کے پاس بات ماننے کے لیے وقت ہی نہیں اب تو پھر میری مصروفیت پروفیشنلی اس طرح کی نہیں ٹائم تھوڑا سا مینیج ہو جاتا ہے بینگ ڈیریکٹر نیوز آپ کے پاس بلکل ٹائم نہیں ہوتا صبح نو بجے سے لے کے رات یارہ بارہ بجے تک تو آپ فل پیک ہوتی ہیں ممولی بات ہے ہاں جی تو آپ خود بھی نائنٹی ٹو میں بھی دیکھتے نہیں ہیں کہ صبح نو بجے سے لے کے رات یارہ بارہ بجے تک کیا آلات ہوتے تھے تو یہ جو معاملات ہیں اس میں تو بلکل وقت نہیں ہوتا تو پھر فیملیز جو ہے نا وہ بھی کمپرومائز کر جاتی ہیں یوز ٹو ہو جاتی ہیں ان کو بھی پتا چل جاتا ہے کہ جنہ مرضی سرکھ پائییاں نے کر بھی دیا سیر ٹھیک ہے آخری سوال آج کل جتنے بھی ترجیہ نگار ہیں وہ یوٹیوب پہ آگئے ہیں سوشل میڈیا پہ آگئے ہیں آپ کا بھی کوئی فیوچر پلان ہے یوٹیوب پہ آنے کا ڈیجٹل میڈیا پہ آنے کا یا بہت سارا میڈیا ہاؤسز نے پربندیاں بھی لگا رکھی ہیں کہ آپ یوٹیوب نہیں کر سکتے آپ کر رہے ہیں یا کوئی ایسا پلان آپ نے کر رکھا ہے میں نے تو بہت پہلے شروع کیا تھا لیکن کچھ وہی مسروفیات کی وجہ سے اس کو اس طرح سے کانٹینیو نہیں کر سکا لیکن ضرور انشاءاللہ کریں گے اور پلان ہے بھی اور کر بھی رہے ہیں اب یہ اور ریگولر بھی کریں گے سار بہت شکریہ آپ نے وقت دیا انتہائی مسروفیات وقت نکال کر تشریف لائے آج کے میمان عمران یعقوب ہمارے ساتھ موجود تھے آپ نے ان کے گفتگو سنی آپ کو یقینی نمازہ آیا ہوگا آپ ہمیں اپنے ہمارے سوشل میڈیا پیجز ہیں وہاں پر اپنی قیمتی آراہ سے اگاہ کر سکتے ہیں تب تک کے لئے اجازت دیجئے پاکستان چندہ پاتھ